اب آپ کوئی ایسا نسخہ بتائیں جو گھر کے کچن میں جو چیزیں موجود ہیں اس کے ذریعے یا جڑی پوٹیوں کے ذریعے ہم گھر پہ ہی بنا سکتے ہیں جو آنکھوں کے لیے فائدے مند ہو حالکہ آپ نے ڈراب بنانا تو بیٹھے بیٹھے ہی سکھا دیا تو پوری تیاری ہم نے کر رکھی ہے یہ آولہ بارہ مینے ہمارے یہاں پر ملتا ہے چھوٹا چھوٹا بچ گیا ابھی بڑھا بڑھا تو ختم ہو جاتا ہے آولے کی چٹنی لے آولے کا مربع لے آولے کا رسپی آولے کا اچار کھائیں آولے کی کینڈی کھائیں یہ آولے کے اتنی وکلپ ہم نے دے دیئے ہیں پھر یہ آولہ یہ گلاب جل میں ہم نے ڈالا تو دیکھو یہ ایسے تیار ہو جاتا ہے گلاب جل میں ہم نے آولہ ڈال رکھا ہے اب یہ گلاب جل کے اندر آولہ ڈالنے پر ایسے تیار ہو جاتا ہے یا آنکھوں کے سبی پرکار کے الرجی اور سنکرامک روگوں کے لیے اور یہ مہاں ترفلا گریت یہ کھایا بھی کریں اس کو دودھ میں ڈال کر کے پیا جاتا ہے ایک دو چمچ اور یہ جو عامل کے رسائے ہیں یہ تو پڑا ہی زبردست ہے اسی کو ایک ایک دو چمچ ایسے کھا لیں یہ گلاب جل سے آنکھوں کو واسبی کر لیں اور یہ جو اپائے بتایا تھے ہم نے گھڑ میں ہی گازر انار چکندر اس میں ویٹ گراس الویراد ملا کر کے اس کو پینا یہ سب اپائے کر لیں گے اور درشتی ایسے بنائی جاتی ہے ڈروپ وہ بھی ہم نے بتا دی تھی سوم میں جو ہے اس میں کئی جڑی بوٹیاں ہیں اس کا بھی جو ہے استعمال کر لیں اور پھر جو ماں بہن بیٹیاں ہیں نا وہ یہ جو نکھ پورے کیمیکل والی کاجل لگاتی ہیں اس کی بچائے یہ والی کاجل آپ سیجل یہی کاجل لگانے سے آنکھوں میں ایسے اور یہ آنکھوں کے لیے بہت اچھی ہے